ریسنٹ ویلومنٹ کے مطابق اگر آپ سیرت النبی پر ریسیٹ کے لیے کوئی یونیورسٹی کو یہ دارہ قائم کرتے ہیں جو کہ پوری طرح سے خیراتی دارہ ہوگا اور جہاں پر طالب علموں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ سائنسی تعلیم بھی مست مہیا کی جائے گی تاکہ وہ دنیا کے لیول پر آ کر انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ سمجھا سکیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر کیا تھا ان کی سیرت کیا تھی اور کیوں ہم اس طرح سے ان سے بے لاؤس محبت کرتے ہیں اگر آپ ایسا کوئی دارہ قائم کرتے ہیں تو جدید development جدید amendments اور unwritten law کے مطابق یہ اب ایک corruption اور corrupt practices کہہ لائے گی القادر یونیورسٹی کا کیس اگر آپ دیکھیں تو وہ 190 ملین پونز کی corruption کہا جا رہا ہے اصل میں وہ کیس کیا رہا ہے ویسے تو اس پر عمران خان صاحب سمیت حکومتی حضرہ سمیت بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں بتا چکے ہیں لیکن اس کے main points بہت ہی مختصر انداز میں میں آپ کو سمکھانے کے لیے حاضر ہوں اصل میں کیس یہ ہے کہ ملک ریاض ایک انتہائی corrupt آدمی ہے اس کا 190 ملین پونز جو کہ apparently اس نے منی لانڈرنگ کر کے برطانیہ میں لے کر گیا برطانیہ کی NCA ایجنسی نے اس کی منی لانڈرنگ کو پکڑ لیا اس کے بعد اس نے پاکستانی حکومت جو کہ اس وقت عمران خان اور پی ٹی آئی کے حکومت تھی ان کو انہوں نے ایک خط لکھا جس طرح سے زرداری کے دور میں ایک دفعہ 30 حکومت نے خط لکھا تھا کہ زرداری کے ہمارے پاس کچھ پیسے پکڑے گئے ہیں اگر آپ کو وہ پیسے چاہیے تو وہ پیسے ہم آپ کو دے سکتے ہیں آپ اس کے لیے ہمیں ایک لیٹر لکھیں لیکن سپریم قورٹ کے حکم کے باوجود یوسف رضا گلانی نے وہ خط نہیں لکھا تھا جس میں اسے کنٹینٹ آف کورٹ کی سدا ہوئی تھی اور پانچ سال کے لیے اس پر پابندی بھی لکھئی تھی یہ سیمیلر میٹر تھا اس میں بھی برطانیہ کی انسی ایجنسی نے پاکستان کی حکومت کو خط لکھا لیکن اس میں ان کی ایک شرط تھی وہ شرط یہ تھی کہ یا تو آپ اس کو کیس کو آکر پلیڈ کریں ہمارے کورس میں ثابت کریں کہ یہ واقعہ ہی منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے تو یہ پیسہ ہم آپ کی حکومت کے اکاؤنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں ادروائز ملک ریاض چاہتا ہے کہ اس پیسے کو ایک سو نوے ملین پاؤنٹ کو پاکستان کی سپریم پورٹ کے اکاؤنٹ میں پھیئی کیا جائے اور اگر آپ اس کیس کو پلیڈ نہیں کرنا چاہتے اور اس کو آپ کانفیڈنشل رکھنے کے لیے تیار ہیں تو ہم یہ پیسہ سپریم پورٹ کو فرورٹ کر دیتے ہیں اس پر عمران خان کے بقول اور انہوں نے کیونکہ سو ملین سے زیادہ پہدے ہی لیٹیگیشن میں پیسہ برباد کر چکے تھے مکلی لیٹیگیشن میں جو کیس اکسیڈ نہیں ہوئی تھی تو اس وجہ سے کابینہ نے یہ مجھتر کا فیصلہ کیا کہ ہم اس کیس کو نہیں لڑیں گے پیسہ سپریم پورٹ میں آئے یا حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے اس سے کوئی طرق نہیں پڑتا پیسہ تو پاکستان میں ہی آ رہا ہے لیکن اب اس میں عمران خان کا جرم یہ ہے کہ اس سے لنبک چھ ماہ پہلے ملک ریاض نے القادر یونیورسٹی کے لیے سات سو کنال کے قریب زمین ڈونیٹ کی تھی عمران خان کو یا حکومت پاکستان کو جس پر کہ عمران خان نے القادر ٹرسٹ بنایا ہے اب حکومت کا موقف یہ ہے کہ ملک ریاض ایک منی لانڈرر ہے اور عمران خان نے اس کی سہولتکاری کی ہے اس کے پیسے بچائے ہیں اس کا مقدمہ لندن میں جا کر نہیں لڑا اور اس کے وضلے میں القادر یونیورسٹی کی سات سو کنال ملک ریاض نے اسے بطور رشوت پیش کی ہے تو یہ کیس ہے لیکن اس کیس میں جو مین ایکیوز ملک ریاض ہے اس کا حکومت نام لینے پر بھی تریار نہیں ہے عمران خان کو اس کیس میں مجرم ثابت کرنے سے پہلے آپ کو ملک ریاض کو مجرم ثابت کرنا پڑے گا اس سے ایک بہتر کیس حکومت بنا سکتی تھی ایک اشتہاری مجرم جو کہ پاکستان میں سزا یافتہ تھا اور عمران خان نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس کو جیل سے جالی میڈیکل کی بنیاد پر نکالا اور اس کو پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا ایسا واقعہ تھا کہ کسی مجرم کو جیل سے نکال کر پچاس سپیٹے سٹام پر لندن بجوا کیا گیا تو حکومت کو چاہیئے تھا کہ وہ کیس بنایا جاتا ہے کہ عمران خان نے ایک سزا یافتہ مجرم کو لندن بجوایا اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ پہلا جو شعفت خانم عمران خان نے بنایا تھا اس کے لئے نواز شریف نے ڈونیٹ کیا تھا تو حکومت یہ کیس بنا سکتی تھی کہ ایک جو مجرم ثابت شدہ ہے مفرور ہے اشتہاری ہے اس کا کیس اگر عمران خان کے خلاف بنایا جاتا تو وہ شاید حکومت کے لئے زیادہ سرونگ کیس ہوتا اور اس میں عمران خان کی کنوکشن کے چانسز بھی زیادہ ہوتے کیونکہ اس میں انہیں نواز شریف کو مجرم ثابت کرنے کی ضرورت نہ ہوتی بلکہ صرف یہ ثابت کرنا ہوتا کہ کیونکہ عمران خان پر نواز شریف حیثان کر جکا تھا ایک کلوٹ دے کر اس وجہ سے عمران خان نے قانون کی بلاب پرسی کرتے ہوئے اسے باہر بگانے میں مدد کی لیکن اب القادر یونیورسٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو کہ کسی بھی لحاظ سے مجھے مناسب نہیں لگا آپ کی اس کے بارے میں کیا رہے ہیں کومنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا نیک ویلوگ کے لئے اجازت اپنا کیا رہے گا اور اپنے اس چینل پر بھی اللہ حافظ